ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے تبدیلی سرکار میں کرپشن بڑھنے کا انکشاف کر دیا عالمی ادارے کی سالانہ ریپورٹ کے دو ہزار بارہ سے دو ہزار بیس تک کے عداد و شمار بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اینگر زشان بشیر کم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ گئی ہے اور یہ ہے وہ گراف جو دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک بطن عزیز میں ہونے والی کرپشن کا پتہ دیتا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے ریپورٹ کے اس گراف کے مطابق دو ہزار بارہ میں کرپشن میں پاکستان کا ایک سو انتالیسوہ نمبر تھا اور پھر دو ہزار تیرہ میں پرام جمہوری انتقال اقتدار ہوا اور نون لیگ نے ملکی باغ دور سنبھال لی دیکھئے ذرا غور سے اس گراف کو دیکھئے کہ دو ہزار تیرہ میں یہ گراف محض گرتا ہی نہیں بلکہ بہت بری طرح سے گرتا ہے اور اس برس پاکستان کا نمبر ہو جاتا ہے ایک سو ستائیس پھر یہ گراوٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ دو ہزار سترہ میں ہم ایک سو سترہ نمبر پر آ جاتے ہیں اس کے بعد آیا انتخابات کا سال یعنی دو ہزار اٹھارہ تبدیلی کے اس برس اس گراف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور پھر دو ہزار انیس میں تبدیلی سرکار میں یہ گراف جامد رہنے یا نیچے آنے کی بجائے مزید اوپر چلا گیا یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ گراف ہمارا نہیں ہے یہ گراف ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا اس گراف کے مطابق دو ہزار بیس میں کرپشن ملک میں مزید چار زینیں چڑ گئی ہے اور نیا پاکستان اس فیرس میں ایک سو چوبیسویں نمبر پر آ براجمان ہوا ہے ناظرین یہ ہیں حقائق اور حقائق حقائق ہی ہوتے ہیں کسی کی اخترائی یا جھوٹ کا منبا نہیں موسیقی موسیقی